یہاں پہ دو بارکنگ ڈیر آگئے ہیں یہ میری انگلی کی سیز میں دیکھئے ہیں میں زوم کرتا ہوں یہ دیکھئے ہیں یہاں پہ شاید دیکھے گا آپ کو وہ دیکھیں وہ تھلچل ہو رہی ہے نا یہ بارکنگ ڈیر کا پیر ہے بارکنگ ڈیر دوستو دو ہی ہوتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ کو یہ جھنڈ میں نہیں ہوتا ہے پورا ہرڈ نہیں ہوتا ہے ان کا یا تو سنگل ہوگا یا دو ہوں گے بس اور یہ سب سے چھوٹا ڈیر ہوتا ہے یہ میں اپنے جو روف ٹاپ ڈیک ہے اس سے بنا رہا ہوں کلیر آپ کو دونوں دیکھ رہے ہیں جو سپوٹڈ ڈیر ہوتا ہے اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے میں نے کئی بار بتایا کہ کستوری مرک جو ہوتا ہے مسک ڈیر اس کو لوگ ڈیر بولتے ہیں وہ ڈیر ہوتا نہیں وہ اس سے چھوٹا ہوتا ہے لیکن وہ بکری ہوتا ہے ایک ترکی تو ڈیر میں سب سے چھوٹا یہ ڈیر ہے اور اس کا ڈسٹنس ابھی ہماری روف ٹاپ ڈیک سے اتنا ہے بس اتنی دور ہے وہ بہت بڑا دوستو یہ گوہیرہ مونیٹر لیزرڈ وہ سلپ مار رہا ہے یہ مندر میں آ گیا ہے یہ دیکھئے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جائے کیسے باہر یہ ہے رات کو آندھی بھی آئی تھی نا تو ابھی نکل گیا نکل گیا باہر نکل گیا یہ دوستو اپنے پیڑ کا کٹھل تھوڑا ہے تو آج اس کی سبجی بنوا رہا ہوں ایک نئے سٹائل ہوئے یہ بہت بڑی بڑی چٹانے ہیں کافی پیچھے یہاں سے ڈلوا دی نا تو مٹی کٹے گی نہیں مٹی اس میں جم جائے گی سٹ ہو جائے گا تو یہ ہلیں گے نہیں ان کی جڑ پہ بڑی بڑی چٹانے ڈال دیں یہاں کوئی ڈر ہے نہیں اس پہ بڑی بڑی چٹانے بھروا دی ہیں دوستو میں پارکنگ منوارا تھا اپنے ریزورٹ میں گاڑی نیچے ندی میں کھڑی گری تھی ایک دم سے بارش شروع ہو گئی دیکھیں کیسے اوفان میں ندی آ گئی ایون میں گاڑی میں بیٹھا ہوں کیونکہ گاڑی اب اوپر جاری سکتی نہ کہیں جا سکتی ہے ایک دم سائیڈ میں یہ دیکھیں جھاڑیوں کے بیچ میں میں نے دوایا جہاں پانی نہیں آتا ہے اس سائیڈ بھی دیکھیں یہاں بھی پانی نہیں آ رہا ہے نہیں تو گاڑی بھی بہہ جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں ایک دم جھاڑیاں ہیں وہ اپنا ریزورٹ دکھ رہا ہے اوپر اور ایک دم سائیڈ میں کر لیا پہلے گاڑی وہاں کھڑی تھی اتنا پریشر ہے کہ بہہ جاتا ہے ایک دم دیکھیں کیسے اوفان مار رہا ہے پانی یہ دیکھیں یہ کس طرح سے اوفان مار رہا ہے یہ اپنے جنگلی ریزورٹ کے سامنے والی ندی ہے جب بارش ہوتی ہے تو آج بدکسمتی سے ندی میں گاڑی کھڑی تھی اس کے بعد اوپر جائی نہیں سکتی تھی کوئی مٹی میں ساف کر آیا تھا تو مٹی چکنی ہو گئی تھی یہ دوستو بارش رک گئی ہے یہاں میں نے جتنی بارش ہوتے وقت پہلے گاڑی میں نے وہاں کھڑی تھی سینٹر میں وہاں تو اتنا اوفان تھا کہ گاڑی کا ٹرک بہہ جاتا ہے اس کے اب تو رک گیا ہے پھر میں نے گاڑی یہاں لگائی ان دونوں اس کے بیچ میں پھر مجھے لگا ایک دم سڑھا نگر پانی آئے گا تو میں کچھ کر نہیں پاؤں گا بعد میں آ گیا تھا لیکن اتنا خطرناگ نہیں تھا یہاں پہ کہ بہہ جاتی یہاں خطرہ نہیں تھا پھر میں نے جھاڑیوں کے بیچ میں کر دی تھی اس کا جو ڈریکشن تھا وہ ایسے جا رہا تھا پانی ابھی بھی چل رہا ہے لیکن بارش رک گئی ہے تو پانی بھی آدھے گھنٹے میں رک جائے گا اتنا خند میں دو سو تین دن بھاری بارش کا اعلان ہے اور وہ بھاری بارش آ چکی ہے گاڑی میں نے سائیڈ میں دبائی تھی تب سے ندی میں بیٹھا ہوں بیچ میں ندی تھوڑی کم ہو گئی تھی کیونکہ اس میں تھوڑی دیر بھی پانی کم ہو جاتا ہے جو بھی ہوا ہو گاڑی ابھی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے میں نے کوشش کری کہ واپس چڑھا دوں ریزورٹ میں سٹارٹ نہیں ہو رہی جپسی کی بیٹری نکالنا تھا ابھی ریزورٹ میں اوپر گئے ہیں اب ان لوگوں کو سکرو ڈرائیور اور پلاس نہیں مل رہا وہ ڈھونڈ رہے ہیں اتنی دیر میں دوبارہ بارش شروع ہو گئی پھر سے ندی ویسی خطرناک آ گئی ہے میری گاڑی سیف ہے فیلال تو اگر بہت بڑا کچھ کارنڈا ہو جائے تو لیکن ندی اتنی ہے اس میں پیڑ بہکے جا رہے ہیں اور یہ میں نے سائیڈ میں گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے ٹائر آدھے تھا شکے ہیں ابھی بارش اور ہی بھرنا دکھاتا آدھے ٹائر دھسے ہوئے دھکے سے ہی نکلیں گے ویسے اگر یہ سٹارٹ بھی ہو جائے گی تو اپنے اپنی نکل پائے گی اس کے بعد میں اس کو پہلے اوپر چڑھا ہوں جو ہمارا مین راستہ وہ آ گیا سمشیٹ چھاتا لے کے ہری مہن بھی اب بیٹری پہلے چینج کرتے ہیں پھر چڑھاتے ہیں بگل والا جو نالا ہے اس میں چڑھا پائیں گے کیونکہ آج میں نے راستے کام کر رہا ہے مٹی اگر گلی ہے وہاں تو ٹائر چڑھیں گے نہیں روٹیٹ کرتے رہیں گے اب یہ دیکھیں دوستہ ٹائر دسے ہوئے ہیں اس ٹائر والے جیادہ دسے ہیں اگر سائٹ میں کر دیتے ہیں تو سیف ہے میں ابھی پورا بھگ گیا تھا بھی تو کیمرا کے لیے میں نے چھاتا لے لیا کیونکہ کیمرا اس ٹائر پروف ہے لیکن اس وقت اس پلیش نہیں اس وقت تو باڑ ہے وہ دیکھیں سامنے کیسے پانی اچھا لے مار رہا ہے یہ دیکھیں ادھر تو کچھ زیادہ ہی خطرناک ہو گیا وہ دیکھیں کیسے اچھا لے مار رہا ہے جبڑ دس جیسے کی پتہ نہیں کیا ہو اور جو ہمارا وہ ریبر سائٹ برڈنگ ہٹ ہے اس تک پانی جا رہا تھا دوبارہ پھر آگئی یہ بارش ایک بار گاڑی اوپر کر دوں تو ٹینشن ختم ہو پہلے میں نے گاڑی یہاں کھڑی کی تھی یہ نا یہ ابھی تو واپس نکل آئی ہے جگہ جب پہلے بارش ہو رہی تھی پورا ڈوب گیا تھا پھر دوبارہ میں نے دو پیڑوں کے بیچ میں کھڑی کری وہاں تک ایر اتنا خسرناک کوئی نہیں آیا تھا لیکن پھر میں نے تیجی سے گاڑی چلا کے ادھر کھڑی کری تھی سائٹ میں ہو جائے لیکن بیٹری تو چلی بیٹری ہالکہ دائی سال پرانی ہے مجھے لیکن سب چینج ہی کرنی پڑے گی ابھی تو جفسی کی بیٹری سے سٹارٹ کر کے چارج کر دیں گے پھر دل لے جا کے چینج کر رہا ہوں گا مجھے لگ رہا ہے کیا ہوا کہ جب گاڑی میں جنرلی ایسی چلتا ہے جب میں نے موبائل چارج کرنے کے لئے کیونکہ ایک ویڈیو میں نے شوٹ کیا آن کیا تو مجھے دھیان نہیں رہا شاید اس کا ایسی چلتا رہ گیا اس لئے اس کی بیٹری چلی گئی سلف مار رہا ہوں دوسری بیٹری لگائی ایک بار پھر سے مار رہا ہوں یہ دیکھیں میں سلف مار رہا ہوں ہاں ہم تینوں مجھل کے دھککہ لگا کے اس کو سائیڈ میں کر رہے ہیں اور جھاڑیوں ہم گھسا دے رہے ہیں کیونکہ سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے ندھی بہت تیر جا گئی ہے تو جس پڑا سا جھاڑیاں ہٹا رہے ہیں میں بھی دھککہ لگا رہا ہوں فون کو اندر رکھ دے رہا ہوں نہیں تو فون خراب ہو جائے گا دیکھیں ابھی دوستو گاڑی آ کے بڑھ نہیں رہی ہے ہم نے پلان کے تھوڑا سا آگے کر دیں گے یہ پیڑ ہے جھاڑیوں کے بیٹ میں کیونکہ یہ بیٹری لے کر آئے یہ جیپسی کی بیٹری رکھی ہے وہ پانی کا فلو دیکھیں اب کتنا جبڑ دست پانی کا فلو ہے اچھا پروبلم کہنا ہے اچانک سے کوئی بھی پیڑ بہ کے آئے گا تو پورا ڈریکشن ہیدھر ہو جائے گا پہلے گاڑی یہاں کھڑی تھی یہاں بچن نہیں تھی پھر دوبارہ میں نے ان دوروں پیڑوں کے پاس میں لگائی تھی ابھی وہاں پانی جا چکا ہاں تو یہاں کھڑی تھی یہ نشان دیکھ رہے ہیں اتنی ہی سرک پائی ہے ابھی ہمارا پلان ہے کہ یہ جو پیڑ ہیں جھاڑیاں ہیں ان پیڑوں کے پیچھے ڈال دیں گے لیکن یہاں پہ ٹھوڑا میں پھوڑے سے کھوڑنا پڑے گا آ گیا نا میں نے کہا تھا ڈریکشن چینج کر لے گئے بیٹری بچاؤ پہ لے اب دیکھیں یہاں پہ گاڑی کا پچھلا ٹائر تھا پانی تیج فلو یہاں تک آ چکا ہے یہ اچانک سے ڈریکشن چینج کر رہا ہے دیکھیں اور وہ دیکھیں وہاں سے کتنا تیج فلو آ رہا ہے یہاں اب دیکھیں ایک دم سے چڑنا شروع ہو گئے یہ دیکھیں یہ پانی ٹائر کے پاس آ گیا یہی مجھے ڈر تھا کہ اچانک سے ڈھارت چینج کرے گی بلکل ابھی گاڑی خطرے میں ہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو وہ جو پہلے گن جہاں میں سیف بول رہا تھا وہاں بھی انسیف ہو گئی تھی ان دونوں پیڑوں کے بیچ میں پانی آ چکا ہے اب یہ ایک دم تیج فلو یہاں پہ یہاں پہ گاڑی بہ جائے گی اتنی دور گاڑی ہے تو گاڑی کے نیچے پانی آ رہا ہے تھوڑا سا direction change ہوگا تو پانی اگدام مٹی کٹے گی جب تک وہ ہری مون آتا اگر گاڑی گئی تو میں جانے دوں گا گاڑی کے چکر میں اپنی جان خطر میں ڈالوں گا دیکھیں کہ دیکھیں کتنا تیج پانی یہاں پہ آ چکا ہے جہاں پہ گاڑی ہے جرا سا مٹی کٹی یہ دیکھیں یہ گاڑی کہ پاس سے پانی جا رہا ہے پتھر رکے گا اور مٹی کٹ جائے گا اگر وہ ہری مون جلدی نہیں آیا تو ابھی گاڑی خطرے میں گاڑی کے نیچے سے پانی دوستو یہاں ہم نے جھاڑیوں کے بیچ میں دھکیل کے کھڑی کر گیا تو وہاں سے بھی کٹ گیا تھا راستہ اب یہاں سے اتنا تھا کہ بہے گینی کیونکہ اس پیڑ کے پیچھے کر دی ہے وہ دیکھیں پانی بہرہا ہے اور یہاں یہ تھوڑا پتھرو والا بھی جگہ ہے تو یہاں سے بہے گینی ابھی جہاں کھڑی تھی وہاں پہ بھی پانی آ گیا تھا ہم لوگوں نے فاورے سے کٹا یہ دیکھیں وہاں گاڑی کھڑی تھی تیز آ گیا تھا فلڈ راستہ چینج کر لیتا ہے پانی اب ایسے گھسیڑ کے کھڑی کر دی ہے کہ یہاں ایک تو یہ اتنی ساری جھاڑیاں ہے جس میں سے کچھ لینٹانا بھی ہے جس لینٹانا کو ہم گالی دیتے ہیں آج وہ کام آ رہی ہے یہاں سے گاڑی بہے گے نہیں اس بات کے آلماس گارنٹی ہے وہاں سے اپنے ریزورٹ کی دیوال ہے پانی آئے گا بھی تو نکل جائے گا اور پیچھے بھی پیڑ ہے تو بہت مہنت مشکت کے دو گھنٹے کی مشکت کے بعد ہم نے گاڑی بچائی یہ دیکھئے پاؤڑے سے راستہ خودا گاڑی اس سیکنڈ ٹائم پہ جب پہلی بارش کے بعد کھڑی تھی وہ یہاں کھڑی تھی اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کتنا تیز پانی آ گیا جبکہ بارش ابھی رک گئی اور ہائی الیٹ ہے تو کوئی بھروسان نہیں بھی بارش آئے گئے ابھی گاڑی کے پوزشن یہ ہے دیکھئے یہ جھاڑیوں میں گھسیڑ دی ہے کتنا بھی پانی ڈریکشن چین کریں میرے خیال سے یہاں سے چلا جائے گا کیونکہ یہ پیڑ ہے اور بلکل لاسٹ پورشن میں نے پیڑ کے وہاں رکھ دیا ہے تاکہ اگر میں پینسے رکھتا تو اگر مٹی کرتی تو گاڑی پیچھے کو لوٹ جاتی اب یہ آگے کو جھکاؤ ہے اس پیڑ کی اوٹ میں ہے یہ کنڈیشن ہے اب چل رہا ہوں ریزورٹ پھر جب موٹا وایر لے کے آئیں گے سٹارٹ کرتے ہیں مجھے لگتا نہیں کہ رات کو بھی اوپر جائے گی رات بھر یہاں ہی رائے گی کل تو مجھے ڈلی جانا ہے اب بارش رکھی تھی پھر دوبارہ چال ہو گئی اب لگ نہیں رہا کہ بارش رکھنے والی ہے ندی بھی جیسے بارش شروع ہوتی ہے آدھے گھنٹے بعد ندی کی زمیں فان پہ جاتی ہے پھر وہ اترتی ہے اتنی دیر میں بارش دوبارہ شروع ہوتی ہے ابھی گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے جپسی کی بیٹری سے قریب دس پندہ میٹس میں گاڑی کو چارج کر رہا ہوں بارش ابھی بھی نہیں رکھی ہے لیکن یہاں تو آپ کو پتا ہے میں نے گزیڑ کے رکھ دی تھی اس پیڑ کے پیچھے پیچھے ندی میں پانی ہے لیکن کم ہے لیکن یہ ندی تو ایسی ہے اس میں پندرہ میٹس کی جوڑدار بارش اور ایک دم اوفان پہ چلنے لگتی ہے کیونکہ اس کا کیچمنٹ ایریا کبھل آدھا کلومیٹر آگے سے ہی ہے وہی سے ندی سٹارٹ ہوتی ہے اس جھاڑی اور سپیڑ کے پیچھے تو گاڑی کھڑی کی تھی وہاں سے نکال لی اب اس کو تھوڑا سا اوپر چڑھا دیتا ہوں کیونکہ پہلے سوچ رہا تھا کہ اس پہ چڑھا دوں لیکن اس پہ چڑھے گی نہیں یہ وہ پہاڑی نالا ہے جو اپنے جنگلی ریزورٹ کے بیس سے آتا ہے جہاں پہ وارٹر فال دکھایا تھا میں نے جب لنچ بنایا تھا جنگل میں تو جو وارٹر فال ہے اس کا پانی اسی پہ آتا ہے جب بارش ہوتی ہے اگر رات کو جوڑ دار ہو گئی تو یہ دھکا مارکے سلپ مارکے نیچے آ جائے گی اس میں تھوڑا اوپا شرائے تھا کیونکہ آج راستہ بنوائے تھا ساری مٹی بھہ گئی ہے پتھر ہی پتھر ہے اس پہ چڑھے گی نہیں ٹائر کر جائے گا اور یہاں میں نے رکھی تھی گاڑی سب سے پہلے یہاں گاڑی کھڑی تھی پھر میں نے جیسی بارش شروع ہوئی کیونکہ بلکل موسم کھلا گیا تھا دھوپ تھی جب ہم نے گاڑی اوپر سے نیچے کی تھی اور پھر میں نے وہ دو پتھر کے بیچ میں کھڑی کری پانی پھر بڑھنے لگا پھر میں نے جلدی سے یہاں رکھی اس کے بعد ان لوگوں کو بلا کے پھر دھکا مار کے گاڑی کی بیٹری ختم ہو گئی تھی یہ دیکھیں دو ٹائر دیکھ رہے ہیں اس کے بعد وہ جھاڑیوں کے بیچ میں وہاں ہم نے گاڑی چھپا دی تھی کیونکہ وہاں پہ دو پیڑ تھے تو امید نہیں تھی کٹے گا اور وہی ہوا نہیں کٹا اس کے بعد پھر گاڑی جپسی کی بیٹری سے سٹارٹ کری پھر وہاں کھڑی کری اوپر جڑھاتے ہیں دوستوں میں ہمیشہ بولتا رہتا ہوں کیونکہ یہ ندی انڈرگراؤنڈ چلتی ہے ہمیشہ دیکھیں اس کا نمونہ بتا رہا ہوں کس طریقے سے جلتی ہے یہ مٹمیلا پانی آرہا ہے ابھی بہت تیج باڑ آئی تھی لیکن یہ انڈرگراؤنڈ پانی نکل رہا ہے اور ایک دم ساف سترہ نکل رہا ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہاں اور اس کے بعد وہ پانی نہیں ہے دیکھیں اوپر کہیں پانی ہے نہیں ہے یہاں سے نکل رہا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ندی انڈرگراؤنڈ چلتی ہے پانی وہی ہے لیکن کیونکہ جمین کے اندر سے آرہا ایک دم ساف ہے یہ دیکھیں اور وہاں پہ کتنا مٹمیلا پانی ہے اس طرح سے یہ ندی سال بھر جمین کے اندر بہتی رہتی ہے اب دوستو آج دن میں میں نے اس جگہ پہ گاڑی لگائی تھی جب میں ویڈیو بنا رہا تھا جوڑ دار بارش ہو رہی تھی لیکن آپ دیکھیں یہاں پورے میں پانی پانی تھا اب ایک دم سوکھا ہے یہاں ہلکی سی پانی کی دھار بہ رہی ہے اور وہاں پہ پانی چھے چھے فٹ اچھال مار رہا تھا اس ویڈیو میں پورا پانی سے ایک دم بھرا ہوا تھا یہ علاقہ اب دیکھیں ہلکی سی ندی آ رہی ہے جبکہ اس کے بعد ایک بار بارش اور ہو چکی ہے اگر نہیں ہوئی ہوتی تو یہ ندی پوری سوک گئی ہوتی جب گاڑی میں نے یہاں لگا دی تھی پھر میں لنچ کرنے اوپر چلا گیا تھا پھر نہایا اس کے بعد بہت جوڑدار بارش دوبارہ آگئی تھی ندی ویسے ہی دوبارہ آگئی تھی لیکن ٹینشن نہیں تھا کہ گاڑی دو پیڑ کے بیچ میں اندر کو تھی تو مجھے معلوم تھا کہ یہ پیڑ مٹی نہیں کٹنے دیں گے اسی لئے ہمیں پیڑ ہوگانے چاہیے دیکھیں پیڑ کتنے امپورٹنٹ ہیں آج گاڑی بھی بچائی تو پیڑوں کی دم پہ لیکن ندی ایک دم یہاں یہ سین ہے کہ مطلب ایسی ندی جو چھے چھے فٹ پانی اچھلتا ہے اگر بارش رک گئی تو ایک گھنٹے بعد ندی بند ہو جاتی ہے اور حالانکہ اب مونسون آ گیا ہے تو یہ ایسے ہی رہے گا لیکن بیسے اگر بارش رک جائے تو ابھی اس میں گاڑی لے کے آؤ جپسی اور اس کے بعد پھر راستہ بن جائے گا اس کے اس پہ چلتے چلتے گاڑیاں چلنے لگے گی کل مجھے نکلنا ہے دلی تو میں اس روٹ کو فالو کروں گا یہاں سے نبایا نیلکند جاؤں گا تو اپنے ساتھ شمشیر اور حریمون کو لے جاؤں گا فاورا وغیرہ رکھ کے کیونکہ تین دن کا ریڈ ایلرٹ ہے بارش بہت زیادہ ہے تو اگر کوئی دککت ہوئی کلومیٹر کا تو یہ لوگ جب سامان لینے بھی جاتے ہیں تو اس ٹیک سے ہی جاتے ہیں تو گاؤں کے بچے بھی جو سکول پڑھنے جاتے ہیں اس جاتے ہیں کیونکہ سکول دیولی میں ہے تو سارے بچے ڈیلی اس سے جاتے ہیں اس سے آتے ہیں تو یہ لوگ اس سے واپس لوٹ آئیں گے ایک بار جب مجھے پکٹی سڑک مل جائے گی پھر ٹھیک ہے کیونکہ یہاں سے جا کے کوئی بھروسہ نہیں بارش ہوگئی مٹی آگئی پتھر آگیا آٹک گیا تو ابھی تو لگ رہا ہے گاڑی کل نکل جائے گی یہاں سے کوئی دکت نہیں ہے یہاں سے جاؤں گا تو بڑے بڑے پتھر ہیں لیکن یہاں سے ہے سمود ہے وہ جو لیبررز دوستو جو پیڑ کے نیچے رہتے تھے اب وہ چلے گئے کئی لوگوں کا کمنٹ آ رہے ہیں کہ ان کا دھیان رکھئے اور کونٹریکٹر کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ ایسے کیوں رہ رہے ہیں تو لیبررز دوستو تو وہ لیبررز یہ بنا رہے تھے پشتے بنا رہے تھے لیکن کیونکہ بارش ٹائم سے پہلے آ گئی تو اتنے میری کام روک دیا گیا کیونکہ اب ایسے میں تو کام ہوگا نہیں تو کام تو بڑھیا ہوا ہے کیونکہ دیریکشن ایسی تھا لیکن ادھر پانی کا زیادہ فلو نہیں تھا کیونکہ کٹاؤ نہیں ہوا ہے کٹاؤ اس سائیڈ ہے دیکھئے وہ دیکھئے کٹاؤ دیکھ رہا ہے تو یہاں بھی تھوڑا کٹاؤ ہے لیکن ابھی تو انہوں نے کام کیا ہے اتنا ہی پانی تھا بہت زیادہ پانی نہیں آیا ہے اگر آپ دیکھو گے تو جتنے میں دیکھ رہا ہے اتنا ہی پانی تھا جب پورے فلو میں پانی آتا تو اس کے پار بھی جائے گا اس سے کہیں اوچھا چلتا ہے تو اس کی اصلی ٹیسٹنگ تو پشتے کی تب ہوگی جب پورا پانی آئے گا ابھی تو اس نے پری ٹیسٹ پاس کر لیا ہے یہاں پہ ایک ان کو چٹان مل گئی تھی نیچرل تو انہوں نے اس کو رہنے دیا ہے اور اس کے بغل میں دوسرا پشتہ لگا دیا ہے قائدے سے ان کو یہاں پہ بھی لگانا چاہیے تھا کیونکہ چٹان سے جب پانی گھسے گا فلو سے تو پیچھے سے کٹے گا اور ان کا پرپس یہی تھا نا مٹی کو روکنا یہاں پہ بھی ایک ریزورٹ بنا رہے ہیں میں جانتا نہیں ان کو ملاقات کبھی نہیں ہوئی تو ایک ریزورٹ بنا رہے ہیں ایک سال پہلے انہوں نے یہاں سے راستہ چڑھوایا تھا جی سی بی کا وہ پورا بہ گیا ہے راستہ دیکھیں ہلک ہلکہ دکھ رہا ہے تو اب اس مٹی کے کٹاؤں کو روکنے کے لئے پوچھتے کا سوچا وہ اچھا ایڈیا ہے میں نے دیکھا نہیں تھا اگر مجھے ملتے تو میں ان کو سجیشن بھی دیتا کہ اس جگہ بھی ان کو بنانا چاہیے کیونکہ یہاں سے فلو گھسے گا پیچھے دھککہ مارے گا اور دھککہ نہیں بھی مارے گا تو مٹی تو کٹی دے گا جس کام کے لیے مٹی دھیرے دھیرے بلیٹ کی طرح سے پانی کٹتا ہے یہ سب پیڑ دیکھ رہے آپ دیکھئے سارے کے سارے پیڑ لٹکے ہوئے ایک دم ایک دم جڑے باہر ہے ہلکا سے دھککہ لگا پیڑ نیچے آئیں گے اور دیکھئے جو ادھورہ کام رہ گیا تھا تو یہ پتھر رہ گئے تھے لیکن کیونکہ بارش جلدی آگئی تو کام روک دیا گیا دو ہی پشتے بن گئے میرے خیال سن کو دیکھئے یہ تھی ان کی جھوپڑی جس میں وہ لیبررز رہ رہے تھے چلے گئے یہاں سے اپنی پولتین وغیرہ نکال لی ہے اور یہ لکنیاں تو انہوں نے یہی سے نکالی تھی تو اس کو چھوڑ گئے پانی اس میں آیا تھا آج اگر وہ یہاں ہوتے تو پانی آتا حالانکہ انہوں نے اپنی طرف سے پوری سیفٹی کی تھی جیسے کی یہ پشتے گرام پنچائت میں لگائے تھے کئی سال پہلے تین چار سال پہلے تو ایک پشتہ یہ تھا ایک یہ تھوڑا ٹوٹ سا گیا ہے ایک وہ ہے اس کے بیچ میں لگایا تھا کہ جو مین دھککہ پانی کا آتا وہ ان کی طرف نہیں آتا پھر بھی پانی تو آیا تھا اگر سامان ہوتا ہے ان کے تو گدے رجائی سب بھیگ جاتے جو بھی تھا ایک سکھا پستہ اس کے پیچھے بھی تھا لیکن میں نے ان سے جب پوچھا تھا جب وہ لگا رہے تھے کہ آپ نے وہاں کیوں نہیں لگایا تو بولے وہاں سامپ کا بھی خطرہ ہے اور کوئی ڈال بھی ٹوٹ کے گر سکتی اس لئے نہیں لگایا اور بات صحیح تھی کیونکہ جیسا وہ بول رہے تھے کہ بھالو پتھر فیکتا ہے تو اگر وہ نیچے ہوتے تو پتھر تو ان کے اوپر ہی گرتا اب کئی لوگ بولتے ہیں کہ بھالو کیسے پتھر فیک سکتا ہے دوستو بھالو بھی پتھر فیکتا ہے ہاتھی بھی پتھر فیکتا ہے ہاتھی اپنی سونڈ سے اٹھا کے گولی کی طرح سے پتھر مارتا ہے ڈنڈا بھی مارتا ہے کچھ ویڈیو آپ سرچ کرو گے تو نیٹ پر مل جائیں گے لیکن وہ ایک دم پتھر اٹھا کے اتنی تیجی سے فیکتا ہے اور وہ ڈائریکشن بھی بلکل صحیح ہوتا ہے اگر نشانہ ایک دم سٹیک نہ بھی ہو ایک دو فٹ سے ہی نشانہ چکے گا وہ ایسے مارتا ہے ہاتھی بندر بھالو یہ سب پتھر فیکتا ہے نیچے چل کے دکھاتا ہوں ابھی ندی کے کیا حال ہے آج جو جوڑدار بارش ہوئی تھی ہمارے ہاتھ جب آتے ہیں تو یہ جو رشی کے شر روڈ ریگولر روڈ ہے آپ سب کو یاد ہوگا اب تو جتنے سبسکرائبر آتے ہیں وہ سب بتاتے ہیں کہ ہمیں تو راستہ ایسے یاد ہے جیسے ہم روز یہاں آتے ہوں ویڈیو دیکھ دیکھ کے تو اس سائٹ سے آتے ہیں روز لیکن جو وایا نیلکنٹ والا روڈ ہے وہ اس سائٹ سے ہے تو کل میں جاؤں گا تو اس سائٹ سے جاؤں گا ادھر سے جانے کا تو مطلب ہی نہیں ہے ادھر دو تین جگہ اتنا پانی ہوتا ہے کہ پانی بھی چل رہا ہوگا کٹاؤ بھی ہو گیا ہوگا لیکن اس سائٹ کوئی ہیوی پانی نہیں ہوتا ہلکا فلکا پانی ہوتا ہے اور اس کے صرف یہ شارٹ بھی بہت ہے ڈیڑھ کلومیٹر دور ہے اور ڈیڑھ کلومیٹر بعد پہاڑ مل جائے گا وہ بورڈ میں نے کل آپ کے سامنے اکھڑوا لیا تھا یہ دیکھیں اب ندی میں ہلکا ہلکا پانی ہے کوئی زیادہ پانی نہیں ہے لیکن آج جو بارش آئی ہے میں نے تو کبھی نہیں دیکھی ہر وقت بارشوں میں یہاں رہا نہیں ہوں لیکن کئی سال سے بیچ میں آتا ہوں بارش میں ایسی بارش ایسی ندی چلتے ہوئے میں نے اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھی دوستو یہ وہ جگہ جہاں میں کھڑے ہوکے لائف کرتا ہوں چب میں یہاں سے لائف کرتا ہوں اکثر آپ کو یہ ویڈیو دیکھ جائے یاد آ جائے گا یہ سامنے ٹائگر ٹیریٹری یہ بھوری کا گھر یہیں پہ نیٹ وک اچھا آتا ہے تو میں یہاں سے لائف کرتا ہوں آج نجارہ کچھ بدلہ بدلہ سا ہے پہلے مٹی کے ایک دیوار تھی جیسے کی وہ دکھ رہا ہے بیچ میں سے گائب ہو چکی ہے کیونکہ پوری باڑ آئی تھی یہاں میدان بن چکا ہے راستہ یہاں سے آسے آتا ہے ایسے کلیر راستہ دیکھتا تھا اگر آپ میرے ویڈیو دیکھیں گے تو ایسے دور دور تک پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کہیں یہاں گاڑی بھی چلتی تھی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بہت سارے انسٹاگرامرز آتے ہیں ریل بناتے ہیں گول 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 گاڑی گھوماتے ہیں ایک بندہ یا ڈرون شوٹ یا ایسے کھڑ گیا تھا اکثر میں نے دیکھا ہے کہ گاڑیوں کے ایک دو بار تو میں نے گھومتے بھی دیکھا ہے اثر ویز گاڑیوں کے نشان تو مجھے اکثر ہی ملتے ہیں کیونکہ اس سائٹ سے نیلکنٹ سے آتے ہوں گے جو بھی ہے یہاں گاڑیاں گھوماتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں پھر وہ چلے جاتے ہیں اب یہاں تو ندی ہی ندی دکھ رہی ہے لیکن ٹھیک ہے جب مونسون کتم ہوگا پھر سے ویسے ہی راستے بن جائیں کہ ندی تو ایسے ہی ہو جاتی ہے لیکن اس دو بار کچھ جادہ ہی ہو گیا دیکھیں بلکل صفحہ چٹ ہو گیا راستہ ایک دم بیچ میں ایک ٹاپو سا دکھ رہا ہے ورنب یہاں پوری ایک مٹی کی دیوار تھی وہ دیکھئے وہاں پہ دھوہا ہو رہا ہے گائے کو مچھر نہ کٹے اس لیے دھوہا کر رہے ہیں ایک بار 360 ڈگری ویو پھر سے دکھا جاتا دیکھیں کتنا سندر لگ رہا ہے یہ ہلکی ہلکی ندی بھی رہی اگر کل بارش نہیں ہوئی تو یہ ندی بند ہو جائے گی لیکن ابھی شاید تین دن کا ریڈ ایلرٹ یا اورنج ایلرٹ ہے دوستو صبح سے بارش ہو رہی ہے آج مجھے جانا ہے دلی اور پتہ نہیں جا پاؤں گا کل آپ نے دیکھا کتنی بارش ہوئی تھی ایون وہ کار بھی وہاں کھڑی ہے اوپر نہیں چڑا سکتا کیونکہ راستہ بنوائے تھا کل تو بارش میں بہتے بہتے بچی تھی اس راستے سے جس سے ہم ریگلور آتے ہیں اس سے تو جانا پوسیبل ہے ہی نہیں جو وندباسنی مادہ والا راستہ ہے وہ تو پوسیبل نہیں ہے جو وائن نیلکنٹ والا راستہ ہے اس میں بھی فسلن بہت زیادہ ہے جو ایک گاڑی والا ہی شیکھر اس نے بتایا ہے تو میں تینوں لوگوں کو شمشیر، امن اور ہری مہن تینوں کو لے کے جا رہا ہوں گاڑی میں فاورے بغیرہ لے کے تو کوئی رکاوٹ ہوگی تو کلیر کرتے ہوئے کیونکہ دیولی میں پککا روڈ آ جائے گا وہاں سے پھر کوئی پروگرم نہیں ہے اور وہاں سے ایک شورٹ کا ٹریک ہے چھے کلومیٹر کا جو کہ یہ لوگ اکثر ریگلر یوز کرتے ہیں سامان بغیرہ لانے کے لیے سکول کے بچے بھی اسی سے جاتے ہیں کیونکہ سکول دیولی میں یہ لوگ تو آرام سے آ جائیں گے اگر میں نہیں جا پایا تو پھر میں بھی ساتھ بھی واپس آؤں گا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جو بھی ہوگا ایکسپیرینس ویڈیو میں شیئر ہوگا آپ سے کیونکہ میں اٹھکار ہوں گا یہ راستہ پی ڈیولو ڈی والے کرتے ہیں کلیر جی سی بھی سے لیکن پتہ نہیں کب کریں گے دو دن بعد تین دن بعد جب تک یہ بارش ہوگی تب تک تو کریں گے نہیں اس لئے ایک بار میں ٹرائی مار رہا ہوں یہ دوستو امن ہے جیسا اس نے بولا تھا کہ میری وہ بناے گا سکیچ بناے گا فوٹو کو دیکھ کے پہلے اس دن پہ اس نے ایک بنائی تھی لیکن تب یہ بول رہا تھا کہ اس کے پاس کٹ نہیں ہے ایک پینسل سے بنائی تھی اس کی یہ کٹ ہے یہ اس کٹ میں کیا کیا ہوتا امن اس میں ساری پینسل ہوتی ہیں جو کوئی ڈارک ہوتی ہے کوئی ڈائٹ ہوتی ہے اور یہ بلینڈنگ ڈسٹمپ ہے شیٹنگ کو ہم بلینڈ کرتے ہیں اور برس بھی ہے ٹیسوسے بھی ہم بلینڈ کرتے ہیں تو یہ تم نے کتنے کم آیا تھا یہ انا 50% آف تھا آن لائن تو یہ ہزار روپے پڑ گیا تھا ہزار روپے پڑ گیا تھا تو تم نے کتنی پینٹنگ بناتے ہو ابھی تک کتنی بنا چکے ہو ابھی تک 20 ایسی بنائیں گے 20 ایسی بنائیں گے دیرے دیرے سپیلنگ بولو سکیچ آرٹ بائی امن دوستو یہ امن ہے ہری موہن کا بھانجا ہے بہت اچھی پینٹنگ بناتا ہے اور اس کا یوٹیوب چینل بھی ہے دیکھیں اس نے میری سکیچ بنائی ہے یہ میں لے جا رہا ہوں اپنے ساتھ اپنے آفزز میں ٹانگ دوں گا تو یہ اس میں ٹیلنٹ ہے لیکن یہ ٹیلنٹ گاؤں میں دب کے نہ رہ جائے یوٹیوب چینل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ ٹائم نکال کے اس کو سبسکرائب کر دو اور اسے سبسکرائب کرنے سے کیا ہوگا اس کا حوصلہ بڑھے گا جب سبسکرائب ہوا بڑھیں گے اس کا اور من کرے گا اور یوٹیوب سے تو آپ کو پتا لوگوں کی لائف بدل جاتی ہے ایک کام تو آپ یہ کر دو اس کا چینل سبسکرائب کر دو اس کا موبائل نمبر میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں تو کیونکہ مجھے بہت زیادہ سمجھتو ہے نیسکچ اور آرٹ کے بارے میں لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت کچھ جانتے ہیں آپ اس کو کچھ گائیڈنس دے سکتے ہو کہاں سے کوئی کورس کرنا ہے کیا کرنا ہے یا تھوڑا اپنا صدھار کیسے کرنا ہے صدھار کی تو بہت گنجائش ہوگی حالانکہ اس کے عمر کے ساتھ سے اس نے بہت اچھا بنایا ہے تو آپ اس کو فون کر کے گائیڈ بھی کر سکتے ہو تو اس سے اس کا کیریئر بن جائے گا تو دو کام کرنا ہے آپ نے ایک تو اس کا چینل سبسکرائب کرنا ہے اور اگر آپ کو آرٹ کے بارے میں کچھ جانکاری ہے تو اسے آپ گائیڈ کر دو بچے کا بھوش بن جائے گا دوستو دللی کے لیے نکل رہا ہوں دللی پہنچوں گا لوٹ کے یہ ہی آؤں گا یہ تو آگے معلوم چلے گا کل یہ تھوڑا سا ندی کا راستہ ڈائیوٹ کر آیا تھا ابھی دیکھیں اگرم ساف سترہ پانی آ رہا ہے کل اگرم پیلا تھا اگرم چھن کے فلٹر ہو کے پانی آ رہا ہے اور پہلے ڈائریکشن یہاں سے تھا کل یہ ندی پوری اوفان پہ تھی اپنی گاڑی وہاں کھڑی تھی آج پھر بادل آ رہے ہیں گاڑی رات کو اوپر اتنی ہی چڑھ پائی تھی لیکن سیف تھا کوئی دکت نہیں ہے اوپر بھی دیکھیں پورے بادل ہی بادل ہیں تو ابھی شمشیر حری موہن امن تینوں کو لے کے جا رہا ہوں فاورے وغیرہ لے کے کیونکہ راستہ میں فسلن بتایا رہے ہیں کیونکہ ابھی مہندرہ میکس آئی تھی بول رہی بہت فسلن ہے اس والے راستے میں ادھر سے ایک جپسیتو آئی ہے ایک میرے فرینڈ ہی ہے جین صاحب ان کی یہ جائے گی کی نہیں جائے گی پتہ نہیں بہت سکتا ہے پھر انہوں نے جپسی ڈال دی تھی بعد میں اس میں ریتی ریت گھوس گئی تھی انجن کھلا تھا پھر تو کیوں وہ ایسا کرنا اس لمبے راستے سے نکل جاتا ہوں جہاں فسلن ہے وہاں فاورے لے کے جا رہے ہیں کلیر کر دیں گے اور آپ کو بھی دیکھنے کو ملے گا کیسے کیسے میں نکل کے جا رہا ہوں دوستہ ایسے دھیرے دھیرے کر کے نکال رہے ہیں جہاں جہاں سے پانی گیا ہے وہاں وہاں سے کیونکہ یہاں تو ڈال بھی ہے آگے یہاں تو ایک ڈیڑھ کلومیٹر میں ایک دو ندی ہے زیادہ فرق نہیں پڑے گا پہاڑ کے اوپر دیکھتے ہیں کیا سین ہے اس سامنے جیسیوی کام کر رہی ہے پہاڑ پہ اور یہ راستہ بڑا ہی اوپر خوابڑ ہے لیکن دیکھتے ہیں نکال کے جیسا میں نے بتایا تھا کہ یہ روڈ خراب ہوتی ہے تو جیسیو اس کو بناتی ہے کیونکہ یہ پی ڈی 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 کی روڈ ہے تو یہاں کچھ فسلند بگرہ تھی تو جیسیوی ایک ہی دن میں آگئی میں نے کہا تھا دو تین دن لگ جائے گا دیکھو یہ نکل پاتا ہوں نہیں نکل پاتا امید تو ہے کہ نکل جاؤں گا اپنی تو ہمارا ہری مون پیچھے بیٹھا ہے اس کے سر پہ فاؤڑا باندھ کے گاڑی کیا کے لگا دوں گا ہماری گاڑی کی جیسیو بن جائے گی دوستو کافی جگہ فسلند ہوتی جاری ہے لیکن فرسٹ گیر میں ڈال کے نکل دی جاری ہے اپنی گاڑی بھی نئے ریکارڈ بنا رہی ہے یہاں نہ پہنچے جپسی وہاں پہنچے سے لے رہی ہے اب یہ روڈ بھی کٹی ہوئی ہے جیسیوی نے صاف کر دیا ہے جہاں پہ یہ پتھر ہوتے ہیں وہاں کوئی ٹینشن نہیں ہوتا مجھے جہاں چکنی مٹی ہوتی نا ایک بار اگر ٹائر گھوم گیا تو پھر ہماری ہری موہن جیسیوی چلے گی یہاں تو نہیں اٹکے کی وجہ معلوم ہے وہ سامنے بازل دیکھئے اوپر کتنے پڑھیا دیکھ رہے ہیں تو یہ راستہ دوستو بارش میں کھولا رہے گا اگر آپ کو جنگلی ریڈاوٹ آنا ہے اس راستے سے آئیے ایسی کنڈیشن میں جب آپ سلیریو نکل رہی تو ہر گاڑی نکلے گی اور اور اگر کبھی میٹی بٹی آتی ہے تو جے سی بھی آکے اس کو صاف کرتی کیونکہ یہ پی ٹی 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 کی آفشل روڈ یہی ہے جنگلی ریزورٹ آنے کی جس راستے سے ہم لوگ آتے ہیں وہ راستہ نہیں ہے وہ جنگل کا راستہ ہے یہ باس ایک پرابلوم یہ ہے پچاس ساکھ کلومیٹر ایکسٹر ہے راستہ ہے پہلے آپ نیلکنٹ مہادیو آجاؤ لوکیشن لگا کے نیل کنٹ مہادیوں میں آپ لوکیشن بند کر دو کیونکہ یہ لوکیشن تھوڑا بھٹکا دیتی ہے ہمارے رہانے کی وہاں پہ آپ یوٹیوب پہ لکھو ہاں ٹو ریچ جنگلی ریزورٹ وایا نیل کنٹ ایک ویڈیو آ جائے گا میرا اس میں میں ایسا انگلی کا اشارہ کر رہا ہوں سمدیل میں بس وہ ویڈیو پلے کر دو سیدھے آپ جنگلی ریزورٹ پہنچ جاؤں اگر آپ پھون کر دو گے جو ہمارا بھوکنگ نمبر ہے اس میں آپ بول دو گے تو پہلے سے آپ کو ستاف جپسی لے کے آ جائے گا جہاں پہ ابھی جیسے بھی ہمیں ملی تھی جو تھوڑا سا اس میں ایک کلومیٹر کی آف روڈنگ ہے وہ بھی آپ نہیں کرنا چاہتے نورمل گاڑی ہے وہاں پہ بہت بڑا کرکٹ گراؤنڈ ہے وہاں پہ اپنی گاڑی آپ پاک کر سکتے ہو اور جپسی ہماری لے کے آپ کو چلی جائے گی سمجھا دیا ہے کہ فرسٹ گیر پہ چلنا ہے سیکنڈ پہ نہیں چلنا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے پلین روڈ ہے آرام سے آپ پہنچ جاؤڑ ہے دوستو دو تین کلومیٹر آ چکے بڑا سندر نجا رہا ہے ابھی تک تو گاڑی اٹکی نہیں ہے ایک بھر بھی اور اب لگتا ہے اٹکے گی بھی نہیں کیوں ہم نے ہی اٹکے گی آپ نے کل جائے گی تو یہ راستہ بڑھیا ہے اس سے آپ آجاؤ دوستو راستہ بڑھی آئی ہے ہیتنی بارش کے باد بھی دیکھیں سندر تو ہے ہی لیکن گاڑی آرام سے چل رہی ہے اور یہ آل موسٹ ہم ٹاپ پہ آگئے ہل کے ٹاپ پہ نیچے کہنے جا رہا ہے ایسا ہے دیکھیں نیچرل بیوٹی کتنی ہے وہ سامنے ایک مندر دکھ رہا ہے لیکن جنگل میں یہ سیال کے فول بکھرے پڑے ہیں پیڑ پہ بھی سیال کے فول یہ مہوہا جیسا پلانٹ ہوتا ہے دیکھ کے آپ کو ایسے لگے گا جیسے مہوہا ہے سندرتہ ہی سندرتہ ہے پہاڑوں پہ جنگل میں سب سے سندر جو ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مونسون کا دوستو پکی سڑک پہ آگئے یہ جو پکی سڑک ہے لیفٹ جانے پہ یہ یہاں سے رشگش آ جائے گا رائٹ اگر جائے یہاں سے یمکیشوار کوردوار آ جائے گا اور پیچھے سے ہم آئے ہیں تو لگ رہا تھا اس ٹائم لوگوں سے پوچھا تو لوگ بولے کہ بھائی گاڑی فسل رہی ہیں تو یہ لگ رہا تھا وہ جان نہیں پائیں گے لیکن مجھے اور جانے مجھے کوئی دکت نہیں تھے اپنا ہی ریزورٹ ہے چاہے جتنے دن رہو لیکن پرابلم یہ تھی کہ مجھے لدھاک جانا تھا اس لئے میں سوچ رہا تھا کہ اس دن گھر میں بھی رہنا ہے تو نکل جاؤں اور کوشش کریں کہیں دھکا بھی نہیں لگا اپنے آپ گاڑی نکل کے آئیے تو اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ ایک بار کوشش جرور کرنی چاہیے ہاں تھوڑی ساو دھانی کے ساتھ دوستو لمبا والا راستہ لے کے کہ میں وہی بہراج سے پھر اپنی نہر والے راستے میں آ گیا یہ وین میں نے ایک ویڈیو میں دکھائی تھی علاقہ آج کل تو یہ بند رکھتے ہیں کیونکہ لوکیشن چینج ہو گئی تھی لیکن یہ بھائی صاحب تو جالو لکھتے ہیں جن سے میں نے بھی مہگی اور چائے آرڈر کری ہے تو بس پھر مہگی چائے لے کے آگے نکلتا ہوں جب تین بہے تک بھوگ لگے گی تو لنچ کروں گا